السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بلکل چھیک ہوں گے آج بات کریں گے حمل کے تیسرے مہینے کے بارے میں حمل کے تیسرے مہینے میں بچے میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ ماں میں کیا تبدیلیاں آتی ہے؟ ہراک میں کیا لینا چاہیے؟ کیا نہیں لینا چاہیے؟ سب کچھ تفصیل سے بتائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا بچے میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تیسرا مہینہ یعنی نو سے بانہ ہفتے ماہواری شروع ہونے کے آٹھ ہفتے کے بعد اس ماہ کا آغاز ہوتا ہے اس ماہ کے آغاز پر بچے کی عمر چھے ہفتے اور احتتام پر دس ہفتے ہوتی ہے بچے کی لمبائی نو سنٹی میٹر اور وزن بیس گرام ہو سکتا ہے اسی ماہ میں بچے کا دل پہلی مرتبہ دھڑکتا ہے اور بچے کی ہارٹ بیٹ کو محسوس کر سکتے ہیں ابھی آپ کا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ آپ کی ہاتھ میں سما سکتا ہے اس کے سر پر بال اور پورے جسم میں نرم بال نکلتے ہیں آپ کی بچہ دانی میں آپ کا بچہ ماہ میں باحفاظت تیرتا رہتا ہے ماہ اسے جھٹکوں سے محفوظ اور گرم رکھتا ہے ابھی آپ کو کم مطلی محسوس ہوتی ہے بچے کی فنگرز جو پہلے آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں انسانوں کی طرح ہو جاتی ہیں بچے کی ہڈیاں سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں باقی ہڈیاں جلدی سخت ہوتی ہیں مگر سر کی ہڈی سلو ہوتی ہے سکن اور نیلز میں بھی چینج آتا ہے سکن پہلے سے زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہے اور نیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں بچے کی کڈنی بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی اس میں یورن پروپر بننا شروع ہو جاتا ہے اب بات کریں گے کہ ماہ میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں تیسرے ماہ میں ماہ کی باڈی میں کافی ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں جیسے کہ چھاتی کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وینس رونوما ہو جاتی ہیں ماہ کی جلد ڈرائی ہو جاتی ہے ماہ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ رہتا ہے سینے میں جلن بڑھ جاتی ہے ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے ماہ کا موڈ بہت جلدی چینج ہوتا ہے یعنی کبھی غصہ آتا ہے کبھی چڑچڑاپن ہوتا ہے ماہ کا وزن بھی بڑھتا ہے تیسرے ماہ کی ایک اہم وجہ جس کی وجہ سے کافی مسئلے بن جاتے ہیں اور وہ ہے نظام حازمہ کا کم کام کرنا اور خوراک کافی دیر سے حضم ہوتی ہے اسے دوران گیس اور سٹمک کی تیزابیت وغیرہ کا مسئلہ کافی بڑھ جاتا ہے حمل کے تیسرے مہینے میں ماہ کی دل کی دڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے تاکہ خون کی روانی تیز ہو اور بچے کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن اور خون ملے متلی کم محسوس ہوتی ہے اور بھوک زیادہ لگ سکتی ہے اس لئے جب بھی آپ کو بھوک محسوس ہو آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے آپ کے بچہ دانی میں ناف کے دوری اور آول نال تیار ہو جاتی ہے اس سے آپ کے بچے کو مدد ملتی ہے یہ آپ کے بچے کی ولادت کے بعد نکل جائے گی جلد ہی آپ کا حمل پیٹ کے نیچلے حصے میں تھوڑی سی اُبھار کی شکل میں نظر آنے لگے گا حامنہ ہونے کی صورت میں جرسیم کی مضاہمت کم ہو جاتی ہے اس لئے آپ کو زیادہ بار کھانسی اور سردی لگ سکتی ہے اپنے ہاتھوں کو سابون اور صاف پانی سے بقائدگی سے دھوتی رہیں تاکہ آپ جرسیم سے بچ سکیں حاملہ ہونا آپ کو کافی تھکا دیتا ہے اگر آپ عام طور پر دیر سے جاگتی ہیں تب بھی آپ کو شام ہونے تک جاگتے رہنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے اس لئے آپ دن میں آرام کرنے کی کوشش کریں حاصل طور پر جب دن میں بہت زیادہ گرمی ہو اس وقت پورے دن میں پانی پینے کی کوشش کریں اس سے آپ کے جسم کو حمل پر کابو پا لینے میں مدد ملے گی اور آپ کو کم تھکاوٹ محسوس ہوگی حمل کے ابتدائی مراحل میں آپ کو مستقل طور پر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تین ماہ کے بعد آپ کو کم تھکاوٹ کا احساس ہوگا مگر اس ماہ میں کوشش کریں کہ دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ آرام کریں آپ کی ہارمونز میں تیزی سے تبدیلی ہوتی ہے آپ کا بی پی کم یا زیادہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ تھکاوٹ میں اضافے کا باعث بنتی ہے آئرن کی سطح کم ہونے کی وجہ سے بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اسی لئے اپنی ڈاکٹر سے آئرن کی گولیاں لازمی لیں یہ آپ اور آپ کے بچے کے لیے بہت اہم ہیں آئرن کی ٹیبلٹس کی وجہ سے آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے ایسی صورت میں آپ ڈاکٹر سے اپنی آئرن کی ٹیبلٹس چینج کروا سکتی ہیں فالک ایسٹ کا استعمال بھی جاری رکھنا ہے اسی ماں میں پیٹ کی تکلیف بڑھ جاتی ہیں پیٹ میں درد مروڑ ہونا عام بات ہے یہ سب ہارمونز کے چینج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بچے کی نوشنوما میں اضافے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے بچہ دانی میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں درد مروڑ ہو سکتی ہے اسی لئے کوشش کریں کہ آرام کریں اس سے درد میں کافی آرام مل جاتا ہے کبھی کبھی پیٹ کی تکلیف کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط ہے ابتدائی حمل میں شکم میں مروڑ شرمگاہ سے خون کا آنا پیٹ کی نیچلے حصی میں درد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ اللہ نہ کرے زائع بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا کچھ بھی محسوس ہو رہا ہے تو جلدی سے اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر آپ کو اس مہینے کے آخر تک یا شروع یا پھر درمیان میں کہیں بھی پیٹ کے نیچلے حصے میں درد شکم میں مروڑ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ وقت سے پہلے پیدا ہونے کی کوشش کر رہا ہے اگر آپ کو جریانے خون ہوتا ہے یا پانی کی تھیلی پھڑ جاتی ہے تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں اب بات کرتے ہیں کہ ماں کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے ہرے پتے والی سبزیاں ساگ، میتھی، پالک، پکا ہوا انڈا، گوشت، دودھ کا استعمال کریں مکہی کے دانے، چاول، گندم، دال، دلیے کا استعمال کریں حمل کے تیسرے ماں میں رٹ میٹ کے جگر، وائٹ میٹ کا استعمال کریں دخملنگا کا استعمال کریں جس سے آپ کے سینے کی جلن کم ہو سکتی ہے اسی ماں میں چکندر، انار وغیرہ کا استعمال بھی ضرور کریں اب ہم بات کریں کہ کونسی ہوراک اس ماں میں نہیں لینی چاہیے پپیتے کا استعمال نہ کریں انناس نہ کھائیں چائے، کافی، کسرت سے مت پیئیں پانی میں کمی نہ ہونے دیں کافی کا استعمال نہ کریں یہ خون میں جلدی جذب ہو جاتی ہے اور بچے کو نقصان ہو سکتا ہے کلیجی کا استعمال بھی نہ کریں نمک کا استعمال بھی کم سے کم کریں تین ماہ تک میس کیریج کا حطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے تین ماہ تک بہت زیادہ خیار لکھیں ہر چیز میں احتیاط کریں سفر سے پرہیز کریں سیڑیاں بھی استعمال نہ کریں پاؤں کے بل نہ بیٹھیں خوش رہیں، نماز پڑھیں اپنے ذہن کو سکون دینے کی کوشش کریں تھکا رہنے والے کاموں سے دور رہیں امید ہے آپ کو آج کی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمیٹ باکس میں لازمی پوچھ لیجئے گا میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ